کلپ نمبر 53 اس میں آپ انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کی سورہ بکرہ کی آیت نمبر 157 سے لے کر 160 کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے ترجمہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت سبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں ان کے لئے بخشش اور ہدایت اور رحمت ہے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ترجمہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا خبردار ہے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں تفسیر صراط الجنان میں ہے صبر اور صابرین کے اجمالی بیان کے بعد اب صبر کا ایک مشہور اور عظیم واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ صفا اور مروہ مکہ مکرمہ کے دو پہاڑ ہیں جو کعبہ معظمہ کے بالمقابل مشرقی جانب واقع ہیں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسمائیل علیہ السلام نے ان دونوں پہاڑوں کے قریب اس مقام پر جہاں زمزم کا کواں ہے خکمِ الٰہی سے سکونت اختیار فرمائی اس وقت یہ مقام سنگلاخ بیابان تھا نہ یہاں سبزہ تھا نہ پانی نہ خرد و نوش کا کوئی سامان رضاِ الٰہی کے لیے ان مقبول بندوں نے صبر کیا حضرت اسمائیل بہت کم عمر تھے انہیں پیاس لگی اور جب پیاس کی شدت بہت زیادہ ہو گئی تو حضرت حاجرہ بیتاب ہو کر کوہِ صفا پر تشریف لے گئی وہاں بھی پانی نہ پایا تو اتر کر نیچے کے میدان میں دوڑتی ہوئی مروہ تک پہنچی اس طرح ساتھ چکر لگائے اور اللہ تعالی نے اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کا جلوہ اس طرح ظاہر فرمایا کہ غیر سے ایک چشمہ زمزم نمودار کیا اور ان کے صبر و اخلاص کی برکت سے ان کے اتباع میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے والوں کو مقبول بارگاہ قرار دیا اور ان دونوں پہاڑوں کو قبولیت دعا کا مقام بنا دیا اس واقعے کا ذکر سورہ ابراہیم آیت نمبر تیرہ میں بھی مذکور ہے من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں شعائر اللہ سے دین کی نشانیاں مراد ہیں خواب و بقانات ہوں جیسے کعبہ عرفات مزدلفہ تینوں جمرات یعنی جن پر رمی کی جاتی ہے صفا مروہ منا مساجد یا وہ شعائر زمانے ہوں جیسے رمضان حرمت والے مہینے عید الفطر وعید الازہا یوم جمعہ ایام تشریق یا وہ شعائر کوئی دوسری علامات ہوں جیسے ازان اکامت عیدین خطرہ یہ سب شعائر دین ہیں انہ اللہ دین یکتمون ما انزل من البینات والہداء من بعد ما بینا من بعد ما بینا من بعد ما بینا لنناس فی الکتاب اولئیک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون اِلَّا الَّذِينَ تابوا وَأَصْلَحُوا وَبَجَّنُوا فَأُولَائِكَ أَكُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَتْتَوَّابُ الْرَحِيمُ ترجمہ بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں حالانکہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح فرما دیا ہے تو ان پر اللہ لانت فرماتا ہے اور لانت کرنے والے ان پر لانت کرتے ہیں مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں اور چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا اور میں ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہوں بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں تفسیر صراط الجنان میں ہے یہ آیت ان علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی جو طورہ شریف کے احکام اور اس میں موجود نات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیتیں چھپاتے تھے دینی مسائل کو چھپانا گناہ ہے خواہ اس طرح کے ضرورت کے وقت بتائے نہ جائیں یا اس طرح کے غلط بتائے جائیں بلکہ غلط بتانے پر تو بہت شخت وعیدیں ہیں یہ دونوں گناہ علماء یہود کرتے تھے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی نات بتاتے نہ تھے اور زنا کی سزا بدل دیتے تھے کہ بجائے رجم کے موں کالا کراتے تھے سورہ بکرہ کی آیت نمبر 79 میں بھی یہودیوں کی اس طرح کی حرکتوں کا بیان گزر چکا ہے اللہ ان پر لعنت فرماتا ہے اسلام کی حکانیت حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شریعت کے احکام چھپانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور دیگر حضرات یعنی ملائکہ و مومنین کی بھی لعنت ہے